دو نومبر کے دھرنے کے لیے پی ٹی آئی کی آلہ قیادت کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم کے احتساب سے کم کوئی اپشن قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں حکومتی مضامت سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے دو نومبر کے دھرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی آلہ قیادت کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کی اسلام آباد میں ہونے والے آلہ سطح اجلاس میں دو نومبر کے دھرنے بر تبادلہ خیال ہوا اسلام آباد کی بندش کے پوائنٹس خواتین کی شمولیت اور شورکہ کے قیام کے حوالے سے امور زیرے بیس رہے اجلاس میں حکومتی مضامت سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر بھی بات چیت ہوئی تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا تھا کہ وزیر آزم اعتصاب سے بچنے کے لیے شہر شہر عوام اور انتظام یہ کو دستو گریبا کر کے محاذ کھولا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ عوام اور پولیس آپس میں لڑے تاکہ وزیر آزم کو بچ نکلنے کا محقہ ملے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزیر آزم کے اعتصاب سے کم کوئی آپشن قابل قبول نہیں پی ٹی آئی کے عادت نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر پر امن رہے گی بگر حکمتی جبر کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا